ہمارے ہنمان جی مارا ویسے بھی بھولے نات کے عطار مانے جاتے ہیں آپ سبھی کو پتہ ہی ہے گیرہ ردروں میں آتے ہیں ہنمان جی مارا مانا جاتا ہے کہ راوڑ کے دس سر تھے راوڑ نے اپنے دس سروں کو چڑھا چڑھا کر کے پوجہ کی تھی بھولے نات کی گیرہ ردر ہوتے ہیں بھولے نات کے دس ردروں کو تم منا لیا اپنے دس سر سے ایک تھی پوجہ چھوٹ گئی یہی تھے ہنمان جی مارا جنہوں نے کہا کہ تُو نے میری پوجہ چھوڑ دی اور تُو نے مجھے نہیں اپنایا مجھے نہیں سویکارا اس لئے تیرا انت کرنے کے لئے میں ہی بانر روپ میں آؤں گا ہنمان بن کر کے مارا یہ کیسے آئے اس سنسار میں تو کتھا آتی ہے کہ گودم اور اہلیا دونوں پتی پتنی تھے آپ نے کتھا سنی ہوگی مانس کی کتھا میں آپ سنتے ہیں بستار سے کہ اہلیا جو تھی وہ پتھر کی ہو گئی تھی سلا ہو گئی تھی سنی ہے نا کتھا رام کتھا سنی ہے بولے رام کتھا جس نے نہیں سنی وہ بیتھا میں ہی رہ گیا ہمارا جو سنسار کی بیتھا ہی سنتا رہ گیا پھر یادی رام کتھا نہیں سنی تو سنسار میں آپ نے کچھ سنا ہی نہیں پھر کیونکہ رام جیسا آنند کا سندھو کون ہوگا کہا جاتا ہے نا وسیسٹ جی جب بھگوان کا نام کرنے کے لیے آئے تو وسیسٹ جی رام کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے موہی تو ہو گئے مہاراج دسرت جی کہتے ہیں کہ گرودیب آنکھیں تو کھولیے کیا ہوا بولے نام کرنے تو کریے بولے مہاراج نام ان کا نام کرنے ان کا آیا ہوں لیکن جب سے اسے دیکھ لیا نام اپنا ہی میں بھول گیا کسی کام کا ہی نہیں رہ گیا مجھے اپنا ہی نام یاد نہیں رہ گیا میں اس کا نام کیا کروں ایسا یہ آنند کا سندھو ہے مہاراج ایسا ساکر ہے اس لیے مانا جاتا ہے کہ جو حنوان جی ہیں یہی اہلیہ جی جو سلہ ہو گئی تھی گوتم رسی کے شراب سے اندر نے ان کے شوندری پر موہیت ہو کر کے سندرتہ پر آسکت ہو کر کے ان کے پتی کا روپ دھارن کیا اور ان کے پتی ورت دھرم کو نشٹ کر دیا تھا ان کو چھلا تھا تب ان اہلیہ کی پتری تھی کون انجنی ماتا انجنی ماتا نے اپنے پتا سے اپنی مئیہ کی سکایت کر دی گوتم رسی پہلے سے جان چکے تھے کہ ہماری پتنی نے اپنے پتی برت دھرم کو نشٹ کر لیا اس لیے گوتم جی نے شراب دے دیا اور اس میں سمبلت ہو گئی انجنہ مئیہ انجنہ مئیہ نے بھی کہہ دیا کہ ماں نے ایسا کاری کیا ہے تو یہاں پر جو اہلیہ تھی انجنہ کو کہ تُو نے اپنی ماں کی سکایت کی ہے تُو نے ویرث میں مجھے یہ شراب دلوائش لی جا میں تجھے شراب دیتی ہوں کہ تُو بھی کوناری اوستہ میں ماں بنے گی اور تجھ پر کلنگ لگے گا اب جس دن سے اہلیہ جی نے یہ شراب دیا ماتا انجنہ کو تو انجنہ مئیہ کسی پرست نہیں ملتی تھی یہاں تک کہ مہاراج ہوا بائیو جو بھی چلتی تھی انجنہ مئیہ اسے بھی دھارڑ نہیں کرتی تھی کیوں کیونکہ اگر اس کے دورہ بھی گرب ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی کلنگ لگ جائے گا اس لئے انجنہ مئیہ کیا کرتی تھی ایک کٹیہ بنا کر کہ اسی کے اندر بھجن گیا کرتی تھی رہا کرتی تھی اب بھولے نات کو لگا کہ یدی انجنہ ایسے ہی اندر ہی رہ گئیں کٹیہ میں تو حنمان آئیں گے کیسے ہم جنم کیسے لیں گے اور ہم جنم لے کر کہ نہیں جائیں گے تو اپنے رام کے درشن کیسے کریں گے مہاراج اپنے رام سے بھی مکھ ہو جائیں گے اس لئے بھولے نات نے کیا کیا ایک دن گئے اسی کٹیہ کے پاس انجنہ مئیہ جو گجرنے والے یاتری ہوتے تھے پیاسے ہوتے تھے ان کو جل پان کرایا کرتی تھی تو انجنہ مئیہ آج بیٹھی ہوئی تھی مہاراج تو وہیں پر بھولے نات کا اگمن ہوا بھولے نات نے کہا دیوی جو اور کی پیاس لگی ہے پانی پلا دو جل پان کرا دو مہاراج تو انجنہ مئیہ نے کہا کہ اوش مہاراج میں باہر تو نہیں آؤں گی لیکن انجنہ مئیہ نے کیا کر رکھا تھا کہ کسی پورس کا مجھے سیاغ نہ ہو مہاراج کسی پورس سے میرا ملن نہ ہو اس بات سے ڈر کے انہوں نے کیا کر رکھا تھا کٹیاں میں ایک بانس لگا رکھا تھا اس بانس سے اس اور سے جل ڈالتی تو اس اور جو پیاسا ہوتا وہ مکھ لگا کر کے انجلی لگا کر کے پان کر لیتا تھا اب انجنہ مئیہ جب بیٹھی تھی بھولے نات نے آچنا کی کہ ہمیں بھی جل پان کرا دیجئے تو انجنہ مئیہ نے کہا کہ اوش مہاراج کرا دیں گے لیکن ہم باہر نہیں آسکتے آپ اسی کے مادھم سے جل پان کر لیں بھولے نات نے کہا لیکن اس سے پہلے رکھو تو دے بھی تم نے گرو بنایا ہے کیونکہ جو گرو نہیں بناتا اس کی ہاتھ کا جل بھی نہیں سویکار کرنا چاہیے نہیں پینا چاہیے تو گرو بنایا تم نے بھولے مہاراج بات ایسی ہے کہ مجھے کلنگ لگا ہے کہ کماری عوستہ میں ہی میں گرب دھارن کر لوں گی جس وجہ سے میں کسی پروس کے سنیوگ میں کسی پروس کے پاس جاتی ہی نہیں ہوں اب جاؤں نہیں تو گرو کیسے بناوں کسی کے پاس میں جاتی ہی نہیں ناری نہ پروس کسی کے پاس نہیں جاتی مہاراج یہیں پر رہتی اب جاؤں نہیں تو گرو کیسے بناوں تو بھولے نات نے کہا پھر تمہارے ہاتھ کا جل پینا اچھت نہیں ہے تو مہاراج کوئی اپائے کریے بھولے بابا نے کہا کہ ایسا کرو ہم کوئی گرو بنا لو ہمیں گرو بنا لو ہم ہی تمہیں دیکھچہ دے دیتے ہیں بولے مہاراج کیسے سمبھو ہے ہم تو آپ کے پاس آئیں گے نہیں بولے کوئی بات نہیں دیوی یہ بانس لگا رکھا ہے نا جو تم نے جل پان کرانے کے لیے لوگوں کو پیاسوں کو جل پینانے کے لیے جو بانس لگایا اس بانس کو اپنے کان میں لگاؤ دوسری اور سے ہم اپنے مکھ میں لگاتے ہیں ہم وہاں سے منتر دیں گے تمہارے کانوں میں منتر آ جائے گا اور تم دیکھ چھت ہو جاؤ گی لیکن انجنا میاں کو کیا پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ بھی بھولے ناتھ لیلا کر رہے ہیں مہاراج تو وہاں پر بھولے ناتھ نے جیسے ہی ادھر سے منتر فوکا مہاراج اور وہی منتر کے دوارہ اپنے تیج کو انجنا میاں کے گرب میں پرویش کرا دیا اسی لیے ہمارے مہاویر خانومان گیرہوے ردر مانے جاتے ہیں بھولے ناتھ کے اوتار مانے جاتے ہیں تو مہاراج اسی لیے کہنا کہ ہوئی ہے وہی جو رام رچی راکھا اور کوکری ترک بڑھا وہی ساکھا تو ہونا تو وہی ہے جو رام نے لکھ دیا ہے اس لیے کتنا بھی آپ پریاس کر لو ٹالے سے نہیں ٹل سکتی جو بات اسور نے لکھ دی ہے ویدھی کے ویدھان کو کوئی مٹانے والا نہیں رام سویم کہتے ہیں میں پرمبرم ہو کر کے بھی اپنے بن کو نہیں کٹ پایا کیوں؟ یادی میں اپنے بن کو کٹ دیتا تو لوگ مجھ سے کیا سکھا لیتے مہاراج؟ اس لیے سنسار کو سکھا دینے کے لیے بھگوان رام بن کو جاتے ہیں کہ ویدھی نے جو لکھ دیا ہے اسے کوئی نہیں مٹا سکتا کوئی لاکھ کری چترائی کرم کا لیکھ مٹے نارے بھائی یہ ایسا ستھ ہے کہ کرم میں جو لکھ گیا وہ نہیں مٹنے والا بس ہم پریاس کر کے اپنے پراربد کو تھوڑا سرل کر سکتے کسی نے پوچھا نہ کہ مہاراج ستھ سنگ کرنے سے کیا ہمارے پاپ کم ہو جائیں گے کیا ہمیں موکش ملے گا کیا ہمیں مکتی ملے گی ملے گی تو بولے مہاراج سنت نے کہا کہ ایسا کر یہ پتھر لے جا کر کہ اوپر چھت سے میرے اوپر مار دے اس وقتی نے کہا کہ مہاراج کیسی بات کر رہا چھوٹ لگ جائے گی آپ کو درد ہوگا رکت نکلنے لگے گا نکلے گا نا چھوٹ لگے گی نا بولے اوپس سے لگے گی مارا تو ایسا کر پھر اسی کے بجن کا روئی دے دیا اور کہا اس روئی کو لے جا کر کہ ہمارے سر پر مار دے اب روئی کو سر پر مار ہوگے تو رکت بہے گا چھوٹ لگے گی نہیں لگے گی بھار حلکہ ہو گیا اسی پرکار کہتے ہیں کہ ستھ سنگ کرنے سے آپ کے جیون میں جو آپ نے کیا ہے وہ پورے روپ سے مٹے نہ مٹے لیکن اسے کاٹنے کی اسے سرل کرنے کی اسے نرمل کرنے کی سکھمتہ آ جاتی ہے آپ کے اندر اسے سہنے کا دھیرے آ جاتا ہے آپ کے اندر اس لیے ہم ستھ سنگ کرتے ہیں اس لیے ہم کتھا سنتے ہیں مہاراج